میں آپ کو ماں برہمچانی ماتا کی پاور کتا سنانا چاہتا ہوں ماں دلکہ کی نفشکتی کا دوسرا سبرو برہمچانی ہے ماں دلکہ کا یہ سبرو بکتوں کو انانت فرد دینے والا ہے ان کی اپرو واسنہ کرنے سے تب تک تیار سدہ چار اور سیم کی بریتی ہوتی ہے برہمچانی کا ارطا ہے تب کا آچرن کرنے والی ان دیوی نے دائے ہاتھ میں مانا لے رکھی ہے اور بائے ہاتھ میں کرمندہ دابیں گھر رکھا ہے پورو جنم میں ان دیوی نے ہیمالیہ کے گھر پتری کے روپ میں جنم لیا تھا اور پناہر جی نے اپدیش سے انہوں نے بھگوان شنکر کو پتی کے روپ میں پراپت کرنے کے لیے بہت ہی گھر تپسیا گی تھی اس کٹھور تپسیا کے کارے انہیں تب چارنی جانی برہمچانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہزار برش تک انہوں نے کیبل فن پھول ہی کھائے اور بہت سے کٹھور اپواس رکھے کھونے آکاش کے نیچے برشا اور دوپ میں کشت بھی سہے تین ہزار برش تک ٹوٹے بیل پتر کھائے اور بھگوان شنکر کی ارابنہ کرتی رہی پھر کئی ہزار برشوں تک نیجل اور نیرہار رہ کر تپسیا کی دیوتا عریشی مونی صاحبی نے برہمچانی کی تپسیا کو عبرت کورن کرتگے بتایا اور اس کی پرشنسہ کی اور کہا ہے دیوی آتہ کسی نے ایسی اس طرح کی کٹھور تپسیا نہیں کی یہ بس آپ سے ہی سمبب ہو پایا ہے آپ کی منوکامنائے پر ہی پورن ہوگی اور بھگوان چندر مولی شیب جی آپ کو پتی کے روح میں پراپت ہوں گے اب آپ تپسیا کر کے گھر لوٹ جائیے تو یہاں تھی ماں بھرمچانی کی قطعہ ماں بھرمچانی دیوی کی قریبیاں سے سربسریتی پراپت ہوتی ہے دلکہ پوجہ کے دوسرے دن دیوی کے اس طرح کی پوجہ کی جاتی ہے دھنیا بات